ہیلو فرنڈز ویلکم چو مائی چانل آج میں بنا رہی ہوں بی بی فروگ فور چو یرز بی بی اور اس کے لئے میں ڈبل نیٹ یارن یوز کر رہی ہوں ڈی کے یارن ہے یہ ڈو شیٹ میں یوز کر رہی ہوں آلیے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا سٹارٹوں پیچر میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوئے میں نے ڈبل شیٹ کسنا یوز کی ہوئے ہیں یہ میرے پرپل کلر ہے اور آف آئیت اس کے علاوہ میں استعمال کر رہی ہوں 4.5 mm hook اور مجھے انجٹیپ چاہیے اور ساتھ مینگی سیدھر چاہیے دو چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے چین بنائی ہے 70 چین بنائی ہے میں نے اور یہ لیندھ ہے جتنا آپ کے بی بی کا ہیڈ سرکنفرینس ہے اس کے برابر میں 2 ایرز بی بی کا بنا رہی ہوں آپ اپنے بی بی کا ہیڈ سرکنفرینس لیں اور اس کے حساب سے چین لے لیں اس کے بعد اس کو ہم سلپ سٹچ کر دیں گے اپنی پہلی چین پر یہ خیال رہے کہ آپ نے ملٹپل آف 2 کے حساب سے چین لینی ہے یعنی ایون نمبر کی چین اٹھانی ہے آپ نے میرا ریٹی ہو گیا چین ٹو یہ کچھ نہیں کاؤنٹ کرتا سیم سپیس پہ یعنی کہ جہاں پہ میں نے سلپ سٹچ کیا ہے وہیں پہ ایک ڈبل کروشے اس کے بعد میں نے ہر سٹچ پہ ایک ڈبل کروشے بناتے جانا ہے تو میں پاس ٹوٹل سیمنٹی ڈبل کروشے آ جائیں گے اور یہ میرے کمپنیٹ ہو گیا اس کو یہ میں سلپ سٹچ کر دوں گی پہلی سٹچ کے سٹچ پہ کیونکہ میں نے پہلی سٹچ چھو بنایی تھی وہ تو ٹو چین وہ کچھ پہ کاؤنٹ نہیں کرتا تو اس طرح میری یہ سٹچ ہوئی پھر ٹو چین یہ کچھ کاؤنٹ نہیں کرتا سیم سٹچ پہ ایک ڈبل کروشے بنائیں گے یہ سمجھ دے ہماری پہلی سٹچ ہے اس کے بعد نیکس سٹچ پہ ہم دو ڈبل کروشے بنائیں گے پھر اس کی نیکس سٹچ پہ ایک ڈبل کروشے پھر نیکس پہ دو اسی طرح آلٹرنیٹ کرتے جائیں گے ایک سٹچ پہ ایک ڈبل کروشے ایک سٹچ پہ دو ڈبل کروشے کمٹیٹ کریں راؤنٹ پہ ملتے ہیں راؤنڈ نمبر 3 راؤنڈ نمبر 3 کے لئے ہم دو اپنی پہلی سٹچ کو فرنٹ پو ڈبل کروشے بنائیں گے ہماری پہلی سٹچ یہ ہوتی ہے یہ تو ہم دو ایکسٹر سٹچ لیتے ہیں پہلی سٹچ تارنے سے پہلے تو یہ ہم فرنٹ پو ڈبل کروشے بنائیں گے یا پہلے فرنٹ پو ڈبل کروشے بنائیں گے جیسے ہمیشہ بنائیں گے 2 chain راؤن کرتا ہے فرنٹ پو ڈبل کروشے یعن کروشے یہ ہم لاؤن نے دو سٹچیں ایک ساتھ بنائیں ان دونوں کے درمیان میں ہم سٹ کر کرو ڈبل کروشے chain 1 اور سیم سٹچ میں ڈبل کروشے بنائیں گے تو یہ بھی سٹچ بسکٹی بن جائیں گے یارنوڑ کیا اس کے ساتھ والی جو سٹچ ہے جو پیچ میں ہے پھر ہم لوگوں نے ایک سنگل بنائی تھی ڈبل پروشے اس کو ہم فرم پوسٹر بنائیں گے پھر یارنوڑ کیا اس کے ساتھ والی سٹچ ہے دو ایک ساتھ بنائیں اس کے اندر بھی سٹچ بنائیں گے ڈبل پروشے چین ون ڈبل پروشے پھر ہم اس کے ساتھ والی سٹچ کو دے رکھیں ہم اس کے ساتھ والی سٹچ ہے جو سنگل پروشے ہم ڈبل پروشے بنائیں گے اسی طرح ہم ریپیٹ کرتے جائیں گے دو ڈبل پروشے ایک ساتھ ہیں تو اس کے اندر ڈبل پروشے چین ون ڈبل پروشے بنائیں گے اور جو سنگل ڈبل پروشے ہے اس کو ہم فرنٹ پوز دبل پوشے ملائیں گے اسی ہی تین راؤنڈ کمپلیٹ کریں راؤنڈ نمبر 3 ایمنٹ پر آگئی ہوں دو دبل پوشے کی سٹچے سے ایک جگہ پر اس پر میں نے دبل پوشے چین ون دبل پوشے بنایا اور سلپ سٹچ کر دوں گے میں اپنی فرنٹ پوش دبل پوشے کی میرا تھرڈ رو کمپلیٹ ہو گیا دیکھیں تھرڈ رو کچھ اس طرح سے دیکھنا شروع جائے گا رو نمبر 4 پھر سے فرنٹ پوز دبل پوشے پر فرنٹ پوز سنگل پوشے بنائیں گے پہلی سٹچ کو دبل پوشے ہی بلانا ہے پہلی سٹچ کو دو چین کاؤنٹ کرتا ہے دبل پوشے یانوبر کیا اب یہ جو ہماری وی سٹچ تھی اس کے اندر ہم نے پھر وی سٹچ بنائیں لیکن دبل پوشے دو چین اور سیم سپیس میں دبل پوشے پھر دبل پوشے فرنٹ پوز دبل پوشے کی سٹچ ہے تو فرنٹ پوز دبل پوشے بنائیں گے پھر وی سٹچ آگے تو دبل پوشے چین ٹو اور سیم سپیس میں دبل پوشے اسی سی طرح ریپیٹ کرتے جائیں گے فرنٹ پوز دبل پوشے ہے تو فرنٹ پوز دبل پوشے بنائیں گے وی سٹچ آتی ہے تو اس کے اندر دبل پوشے 2 چین اور دبل پوشے ریپیٹ کریں پورا راؤں انڈ کریں اور یہ میں انڈ پر آگئی ہوں انڈ پر میں وہ ہی اپنے سیکنڈ چین پر یہاں پر انسٹ کر کے انڈ کر دیں انڈ کر دیں نمبر 5 میں پھر وہ ہی فرنٹ پوز پر فرنٹ پوز سنگل پوشے بنا کے 2 چین بنائیں گے تو یہ فرنٹ پوز دبل پوشے بن گیا اب ہم نے یہ 20 سٹچ بنائی تھی اس کے 20 سٹچ کے پہلے سٹچ کو فرنٹ پوز دبل پوشے بنائیں اس طرح سے پھر اس کے بعد جو اس تھی تو چین اس میں ہم اپنا وی سٹچ بنائیں گے دبل پوشے تو چین اور ڈبل پوشے پھر یان روبر کیا اور جو وی سٹچ کی دوسری سٹچ تھی اس کو فرنٹ پوز بنائیں گے تو آپ یہ دیکھیں یہ دونوں فرنٹ پوز بن گئی اور اندر ہم نے وی سٹچ بنا دی فرنٹ پوز دبل پوشے ہم ہم فرنٹ پوز دبل پوشے ہی بنائیں گے پھر سے جو وی سٹچ کی پیاری سٹچ ہے اس کو فرنٹ پوز دبل پوشے بنائیں گے جو سپیس ہے 2 چین سپیس کے اندر ہم لوگ 20 سٹچ بنائیں گے دبل پوشے 2 چین دبل پوشے کی پھر نیکس سٹچ کو فرنٹ پوز دبل پوشے بنائیں گے اور فرنٹ پوز دبل پوشے کو فرنٹ پوز بنائیں گے اسی طرح ریپیٹ کرتے جائیں گے اس رو کو پورے اند تک تو یہ رو نمبر 5 ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا یہ میں رو کے اند پر آگئی ہوں لاسٹ میں نے فرنٹ پوز دبل پوشے بنائیں گے میری اسٹے چوتی نہیں اور وہ ہی سٹچ کر دیں گے سیکنڈ چین پہ اور یہ روانٹ کمپلیٹ ہوگا روان نمبر 6 وہی فرنٹ پوز سنگل کروشے اور ٹو چین یارن وڑ کیا اب ہم لوگوں نے یہ سکپ کرنا ہے یہ سکپ کرنا ہے یہ سپیس میں جائیں گے ڈبل کروشے چین ٹو اور ڈبل کروشے چین ٹو اور ہم نیستیج بنائیں گے لیکن ہم سب تیزیں سکپ کر دیں گے پھر یارن وڑ کیا یہ سب سکپ کریں گے اور ڈائریکلی فرنٹ پوز دبل کروشے جو ہماری پن رہی تھی پیالے سے اس پہ ہم فرنٹ پوز دبل کروشے بنائیں گے پھر یارن وڑ کیا یہ سب سکپ کریں گے ڈائریکلی جو سپیس ہے اس کے اندر ڈبل کروشے چین ٹو ڈبل کروشے اسی کو ریپیٹ کرتے جائیں گے پورے راونڈ کے انتر پھر میں یہاں پہ آپ کو ملوں گی سلپ سٹچ کرنے کے بعد یہ راون میں نے انڈ کر دیا اب نیکس راونڈ پہ ہم پھر وہی فرنٹ پوز دبل کروشے پہ فرنٹ پوز سنگل کروشے بنائیں گے چین ٹو یہ کاؤنٹ کرتا ہے فرنٹ پوز دبل کروشے یارن وڑ کے اب پھر سے ہم یہ رو ریپیٹ کریں گے رو نمبر 5 اس کی طرح فرنٹ پوز دبل کروشے بنائیں گے نیکس سٹچ کو پھر یہ جو 2 چین سپیس ہے اس کے اندر دبل کروشے 2 چین سیم سپیس میں دبل کروشے پھر نیکس سٹچ کو فرنٹ پوز دبل کروشے بنائیں گے یارن وڑ کیا اور فرنٹ پوز دبل کروشے فرنٹ پوز دبل کروشے بنائیں گے بیسکلی ہم لوگ رو نمبر 5 ریپیٹ کریں گے پھر سے رو نمبر 7 میں اسی طرح دبل کروشے ہر وی سٹچ کی پیری سٹچ کو فرنٹ پوز دبل کروشے بنائیں گے چین 2 سپیس کے اندر دبل کروشے دبل کروشے رو نمبر 8 وہ ہم لوگ ریپیٹ کریں گے رو نمبر 6 اس کے لئے پہلے ہم وہی فرنٹ پوز دبل کروشے بنائیں گے چین 2 یہ سارا سکپ کریں گے یہ سکپ کریں گے ہم نے دریکٹ سپیس میں جانا ہے یہ جو ہماری سپیس ہے اس میں ہم نے دبل کروشے دبل کروشے 2 چین اور سیم سپیس میں دبل کروشے بنائنا ہے پھر ہماری جو فرنٹ پوز دبل کروشے کی جو چل رہی ہے اس پہ ساری فرنٹ پوز دبل کروشے پیس سٹچ پہ فرنٹ پوز دبل کروشے بنائنا ہے جو ہماری مستقل چل رہی ہے پھر یارن ور کیا اور وہی وی سٹیچ پر دارک لی جائیں گے اور وی سٹیچ بنائیں گے دبل کروشے 2 چین اور سیم سپیس میں دبل کروشے بسیکلی راؤنڈ نمبر 6 کا repeat ہے راؤنڈ نمبر 8 پھر یہ دیکھیں فرن پوز دبل کروشے کی جو چل رہی ہے رو شروع سے اسی پہ ہم نے فرن پوز دبل کروشے بنایا اس پہ ریپیٹ کرتے جائیں گے ہم راؤنڈ کے اند تک راؤنڈ نمبر 8 ہم نے end کر دیا راؤنڈ نمبر 9 وہی فرن پوز دبل کروشے 2 چین فرن پوز سنگل کروشے 2 چین یارن ور کیا پھر ہم لوگ اپنے وی سٹیچ کی پہلی سٹیچ کو فرن پوز دبل کروشے بنائیں گے اور وی سٹیچ کے اندر 2 دبل کروشے 2 چین اور 2 دبل کروشے بنائیں گے اس طرح سے فرن پوز دبل کروشے بنائیں گے نیکس سٹیچ پہ جو ہماری بیس سٹیچ ہے پھر جو سپیس ہے اس کے اندر 2 دبل کروشے 2 چین 2 دبل کروشے اور پھر فرن پوز دبل کروشے اور پھر فرن پوز کی دبل کروشے کی سٹیچ آگی تو اس پہ بھی فرن پوز دبل کروشے بس اسی کو ریپیٹ کرتے جائیں گے پورے راؤنڈ تک اور اس راؤنڈ کو ہم لوگ تب تک ریپیٹ کریں گے جب تک کہ آپ کی اس کی لیند اتنی نہیں آجاتی جتنی آپ کو بچے کی چیسٹ کی چیسٹ تک کا سائز نہیں آجاتا یعنی کہ جو اپر باڈی ہوتی ہے ادھر تک آپ کی نہیں آجاتی اب میں کیونکہ 2 یارز کیلئے بنا رہی ہوں تو میں یہ 2 دفعہ اور ریپیٹ کروں گے یہ والا راؤنڈ جو اب میں بنا رہی ہوں اس راؤنڈوں میں 2 ٹائم ریپیٹ کروں گے اگر آپ کا اس سے چھوٹا ہے تو آپ اس کو اس حساب سے کم بنائیں اگر بڑا ہے تو اس سے ساپ ساپ بڑا بنائیں کیونکہ اس کے بعد ہم لو اس کے اندر سلیوز کا اور فرنٹ اور بیک کا کر دیں گے یہ ہو رہا ہے 10 سنٹی میٹر میں کم سے کم اس کو 12 سنٹی میٹر اس کو میں دو بار اور ریپیٹ کروں گی پھر یہ میرا جب دو بار ہو جائے گا مزید یہ والا رو تو پھر میں آپ سے مینے گی آپ اس کو جو آپ کو لینچ چاہیے تین سال کا چار سال کا یا اس سے چھوٹا ہے ایک سال کا نیو بارن ہے اس کے حساب سے آپ اس کو بنائیں اس کے بعد ہم رو نمبر 8 ریپیٹ کریں گے اسی طرح ہم لو بس فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے بنائیں گے اور ٹوچین سپیس کے اندر ڈبل کروشے ٹوچین ڈبل کروشے بنائیں گے رو نمبر ہمارا 10 جو ہے رو نمبر 8 کا ریپیٹ ہوگا پھر رو نمبر 11 ہمارا رو نمبر 9 کا ریپیٹ ہوگا اب ہم نے ایک اور بار یہ بنانا ہے یہ والا اسی کو ریپیٹ کرنا ہے رو نمبر 8 اور 9 کو ایک اور دفع ریپیٹ کریں گے میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور میں نے اب اس طرح سے سٹچ مارکس لگا دیا ہے سلیوز کے لیے میں نے 8 ایچ چھوڑے ہیں میرے ٹوٹل 36 بنی ہیں اس طرح سے یہ شیلز یہ کورنر میرے 36 ہیں تو میں نے ان کو فرنٹ و بیک ٹین ٹین دیئے ہیں اور سلیز کو میں نے 8 دیئے یہ 8 ہے اور یہ بھی 8 ہے باقی سب میرے یہ دونوں ٹین ٹین ہے آپ چاہیں تو سلیز کو اور چھوٹا کر سکتے یعنی کہ 77 بھی کر سکتے اور اس کو فرنٹ و بیک کو 11 بھی کر سکتے جتنا بڑا آپ لگنا چاہتے فرنٹ کا یہ آپ اس طرح سے کر لیں اس کے بعد ہم اب سٹارٹ کریں گے وہی اپنا پہلا ہمیشہ کی طرح فرنٹ پوسٹ سنگل کروشے چین ٹو اس کے بعد یہ سارا سکپ کر کے ڈائریکٹلی میں یہ ٹو چین سپیس میں گئی ڈبل کروشے ٹو چین اور سیم سپیس پہ ڈبل کروشے پھر سے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے پہ فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے اور پھر وہی سپیس میں ڈبل کروشے ٹو چین اور سیم سپیس میں ڈبل کروشے اسی کو ریپیٹ کر کے اپنے پہلے سٹچ مارک تک جائے یہ میں پہلے سٹچ مارک تک آگئی ہوں یہاں پہ میں جو میری فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے ہے اس پہ میں انسرٹ کروں گی اپنا ہک اور پھر دوسری طرف جاؤں گی یہ میرا دوسرا سٹچ مارک لگا ہوا ہے اس میں تھی بھی میں انسرٹ کر کے سٹچ مارک بہر نکالوں گی ایسے جوائن ہو گیا اور یہاں پہ میں بنا لوں گی اپنا فرنٹ پوسٹ یہ دیکھے اسنا سے دونوں فرنٹ پوسٹ میری جوائن ہو گیا اور یہ میرا سلیف کا کٹا آگیا اس کے بعد پھر سے وہی ہم وہی ریپیٹ کریں گے اپنا نیکس سٹچ پہ ڈبل کروشے ٹو چین اور ڈبل کروشے اب اسی طرح بناتے جائیں گے ہم دوسرے سٹچ مارک تک اور اس کو بھی اسی طرح ہم لوگ اٹیچ کریں گے اس کے ساتھ اپنے دوسرے طرف کے سلیف کے ساتھ اور یہ پھر ہم اینڈ پہ ملتی ہوں میں یہاں پر آپ کو اینڈ کر کے میرا پہلا یہاں پر یہ میرا سملے یہ اینڈ ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اٹیچ ہو گیا یہ لکا آ رہا ہے اب اس کے بعد ہم نے جو راؤنڈ بنانا ہے ہم نے اس میں اس طرح سے وہی ریپیٹ کرنا ہے پہلے فرنٹ پوسٹ سنگل کروشے پہلے فرنٹ پوسٹ دبل کروشے بنانا ہے اسی طرح فرنٹ پوسٹ دبل کروشے بنایا اس کے بعد سپیس کے اندر ٹو دبل کروشے ٹو چین ٹو دبل کروشے جیسے ہم نے پہلے بہلی رو بنائی تھی اسی طرح فرنٹ پوسٹ دبل کروشے اور یہ میری فرنٹ پوسٹ دبل کروشے کے اپر فرنٹ پوسٹ دبل کروشے پھر نیکس سٹیچ آگے اس پہ بھی ہم نے فرنٹ پوسٹ دبل کروشے بنایا پھر یہ جو چین سپیس ہے اس کے اندر ٹو دبل کروشے ٹو چین ٹو دبل کروشے یہ ہی ریپیٹ کریں گے ہم راؤنڈ کے اند تک یہ میں نے راؤنڈ کر دیا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بن گیا ہے اب ہم لوگوں نے انکریز کرنا ہے انکریز کرنے کے لئے پہلے تو وہی میرا فرنٹ پوسٹ دبل کروشے کے لئے فرنٹ پوسٹ سنگل کروشے بناوگی پھر ٹو چین اور دائریکٹلی میں اس میں سپیس میں ہوں گی ٹو چین سپیس میں اور دبل کروشے تھری چین ڈبل کروشے یہ ہم نے اپنے اس میں بھی انکریز کیا اور پھر وہی فرنٹ پوسٹ دبل کروشے بناوگی فرنٹ پوسٹ دبل کروشے باقی سب کچھ سکپ کر دیا سب کچھ سکپ کر کے فرنٹ پوسٹ دبل کروشے جو آرہا ہے ہمارا شروع سے اس پہ فرنٹ پوسٹ دبل کروشے بناوگی پھر سے یہ ٹو چین سپیس پہ ڈائریکٹلی جا کے دبل کروشے تھری چین سیم سپیس میں دبل کروشے اور یہی چیز اب ہم ریپیٹ کریں گے ریو راون پہ جو دو رویگو پہلے پہلے وہی پہلے 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 سیم چین 2 اب ہم نے یہ 3 چین سپیس بنائی ہے اس سے پہلے یہ فرنٹ پوش دبل کروشیں بنائیں گے 3 چین سپیس کے اندر ہمیں 2 دبل کروشیں بنائیں اب ہم 3 دبل کروشیں بنائیں گے ایک دو تین دو اور چین اور پھر سے 3 ٹی دو دلیں گے ہماری V سٹچ کے دوسری سٹچ اس پہ فرنٹ پوش دبل کروشیں ہمارا ہمارا ہے اور فرنٹ پوش ہمارا ہے سٹچ اس پہ فرنٹ پوش دبل کروشیں اسی طرح میں پہلے پہلے سٹچ پہ فرن پوست اور 3 چین سپیس کے اندر 3 double crochet 2 چین 3 double crochet اس پر فرن پول دبل کوشے کے پر تو ہم نے بنانی ہی ہوتی ہے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے ہم رکھتے جائیں گے یہ چیز اور اراؤن پر اور اس کے بعد ہم اس کو مزید ٹو ٹائمز اور ریپیٹ کریں گے یعنی کہ یہ والا رو اور اس کے بعد والا رو ہم دو دفعہ ریپیٹ کریں گے اس کے بعد ہم یہ بنائیں گے پھر یہ رو بنائیں گے پھر ایک اور دفعہ پھر یہ دفعہ یعنی کہ یہ دونوں روز ہم لوگ ٹو ٹو ٹائمز ریپیٹ کریں گے تو یہ ٹیٹ کریں گے اس کے بعد سب اس کے ملت اس طرح سے بڑھنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گے کہ اس طرح سے بڑھ جائے گی جب اس طرح سے بڑھ جائے گی تو پھر ہم لوگ اس کا میں نے 3 روز بنا لیے تھے اب اس کے بعد ہم نیکس رو پہ ہم نیکس رو پہ ہم وہی فرنٹ پوز سنگل کروشیر جیسے بناتے ہیں اور اب یہاں پر ہم دو کی بجائے 3 چین لیں گے دبل کروشیر چین ون یار نور کیا اور 2 چین سپیس میں دبل کروشیر 3 چین اور سیم سپیس میں پھر سے دبل کروشیر چین ون یار نور کیا یہ فرنٹ پوز دبل کروشیر پہ پھر چین ون اب اسی طرح ہمارا یہ بسکلی انکریز ہو رہا ہے دبل کروشیر دبل کروشیر 3 چین سپیس کے اندر دبل کروشیر 3 چین دبل کروشیر چین ون فرنٹ پوز دبل کروشیر پہ فرنٹ پوز دبل کروشیر چین ون اسی کو رہ پیٹ کریں پورے راؤنڈ تک اور یہ میں نے راؤنڈ کر دیا یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے پھیل جائے گا دبل کروشیر پہ نیکس راؤنڈ پہ ہم پھر ہم پھر ہوئی فرنٹ پوز دبل کروشیر بنانے کے لئے فرنٹ پوز سنگل کروشیر بنائیں گے چین 2 چین سنگل کروشیر 4 چین 2 سنگل کروشیر پھر سے 4 دبل کروشیر 1 2 3 اور یہ 4 اور فرنٹ پوز دبل کروشیر بنائیں گے اس پہ پھر جو فرنٹ پوز دبل کروشیر کی سٹچ ہے اس پہ ہم فرنٹ پوز دبل کروشیر بنائیں گے اور یہی چیز اب ریپیٹ کریں گے ہم یہ فرنٹ پوز 2 سٹچ کے پہلی سٹچ پہ فرنٹ پوز دبل کروشیر جو ہم لوگ ہمیشہ سے کرتے ہیں ہمارا پیٹرن ہے اس کے بعد 2 سٹچ کے اندر 4 دبل کروشیر دبل کروشیر چین ٹو اور سیم سپیس میں پھر سے 4 دبل کروشیر تو بیسکلی ہم انکریز کر رہے ہیں دبل کروشیر دبل کروشیر دبل کروشیر منایا اور فرنٹ پوز دبل کروشیر اب یہ چیز ریپیٹ کرتے جائیں گے دبل کروشیر اور اس کو ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے یہ والا رو ہم لوگوں نے یہ اور اس سے پہلے والا رو یہ ہم نے دونوں روز ریپیٹ کرنے ہیں two more times یہ کمپلیٹ کریں پھر ہم ملتے ہیں یہ اس طرح سے مزید پھیل جائے گا کمپلیٹ کر دیا اور اس طرح اس کی لیند بی بی فوق کی 35 سینٹیمیٹر ہو چکی ہے اب اگر آپ چاہیں تو آپ اسی کو مزید پھر کریں اسی دو کو اتنا آپ کو لیند پھر رہا ہوئی ہے کیونکہ جتنی دفعہ ہم اس میں انفریز کریں گے اتنا ہی اس کی فوق بڑھتی جائے گی آگر چاہیں تو اسی کو continue کرتے جائیں دیکھیں آپ کو لیند چاہیں مجھے اس کی لیند 45 سینٹیمیٹر چاہیے تو میں اور فوق اگر آپ نہیں بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اسی روز کو ریپیٹ کرتے ہیں یا پھر آپ کو فوق بڑھا چاہیے تو میں آپ کو انکریز پتا ہوں گی تو وہ آپ بنائیں اور اس کے بعد اس کو continue کریں دیکھنا آپ کو فوق چاہیے اتنا آپ انکریز کرتے جائے تو مجھے اگر آپ کو اس کے بعد انکریز کرنا ہے تو آپ انکریز کر سکتے ہیں مجھے 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 اسی طرح جائے سکتے ہیں سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں لیے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اسی کو ریپیٹ کرتے جانا ہے چین ٹو اور یہ نیکس سپیس ہے چین ٹو کی اس میں وہ ہی ڈبل کروشے چین ٹو اور سیم سپیس میں ڈبل کروشے چین ٹو اور فرن پوس ڈبل کروشے پہ اس کو کمپلیٹ کریں اور یہ یاد اکھیں کہ آپ جتنی دفعہ اس کو بڑھائیں گے یعنی بیٹھ کی سپیس یہ دیکھیں بڑھا رہے ہیں پہلے ون چین لے رہے تھے اب دو چین لے رہے ہیں جتنی سپیس آپ بڑھاتے جائیں گے اس کے اتنا ہی فال پھیلتا جائے گا تو اگر آپ نے فال اور پھیلانا ہے اور بڑھا کرنا ہے تو آپ اسی طرح تین تین چار چار روز کے بعد اس کو بڑھاتے جائیں اب یہ اس کو کمپلیٹ کریں پھر میں نیکس رو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم فلپ کیسے کریں گے بڑھا گئی ہوں میں سپ سٹچ کر دوں گی یہاں سے کاؤنٹ کر لیں وان تو ٹو سٹچ پہ سیکنڈ سٹچ پہ یعنی کہ میں اپنے سپ سٹچ کر دوں گی یہ روز کمپلیٹ ہو گیا تو یہ بسکلی ہمارا انکریز بھی ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دیکھیں پھیلنا شروع ہو جائے گا یہ اور مزید اس کی فال بڑھتی جائے گے کیونکہ یہ وول ہے تو وول پہ اتنی زیادہ فال نہیں آتی ہے اور یہ تھوڑی سی موٹی ہے کیونکہ اس پہ نہیں آئے گی لیکن اس کا لکھ بہت خسورہ لگتا ہے جتنی اس کی فال ہوتی ہے آپ بھلے اسی کے ساتھ اپنی لنڈ کمپلیٹ کر لیں یعنی کہ اس کے بعد آپ انکریز نہ کریں یا اگر آپ کا فروب بڑا ہے اور آپ زیادہ فال دکھانا چاہتے ہیں تو اسی طرح آپ ہر تین چار روز کے بعد انکریز کرتے لیں تو یہ ہمارا انکریز کا پہلا رو تھا اب ہم لوگ نے پھر وہی فرنٹ پوسٹ سنگل کروشے بنانا ہے یا اگر آپ ہمارا فرنٹ پوسٹ سنگل کروشے ٹو چین یہ ہمارا ڈبل کروشے کاؤنٹ کرتا ہے یارن اوڑ کیا اب ہم لوگ نے وہی فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے لیں گے پہلی سٹچ کو بھی سٹچ کی اور اندر اب ہم لوگ نے چار کی بجائے پانچ ڈبل کروشے بنانے تو یہ ہمارا بیسک انکریز ہے ٹھری فور اور یہ فائف ٹو چین سیم سپیس میں پھر سے پانچ ڈبل کروشے اور یہ فائف پھر سے ہم لوگ سیکنڈ جو ہماری سٹچ ہے وی سٹچ کی اس پہ فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے بنایا یارن اوڑ کیا اور فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے پہ فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے بنایا تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا شیل بھی پھیل گیا یہ بھی انکریز ہوا ہے اور یہ بھی انکریز ہوا ہے یعنی کہ دو روز ہمارے انکریز کے ہیں اسی کو ریپیٹ کرتے جائیں گے ہم لوگ اور اسی طرح ہم لوگ اسی دو راؤنڈز کو یعنی کہ اس کو اور اس کو یہ جو میں بنا رہی ہوں ریپیٹ کریں گے تب تک جب تک کہ آپ کو اپنی لینڈ کمپلیٹ نہیں کرنی ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے اور مزید فال چاہیے یعنی اور تھوڑا سا پھیلانا ہے یعنی کہ اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور پھیل جائے تو پھر آپ مزید انکریز کرتے جائیں گے میں بس اس کو ان دو روز کو ٹو مور ٹائم اور ریپیٹ کروں گی یعنی میں بنا لیا ہے ان دونوں روز کو بنا رہی ہوں اور اس کے بعد میں ٹو مور ٹائم اور ریپیٹ کروں گی ان دونوں روز کو تو ہماری لینڈ کمپلیٹ ہو جائے گی نہیں ہوتی ہے تو اس کو مجھے کمپلیٹ کرتے جاؤں گے پھر میں آپ کو اینڈ پر اس کا فائنل لک دکھاؤں گی پھر میں آپ کو اینڈ پر ملتے ہوں پھر میں اس کا بارڈر بنائیں گے کمپلیٹ کریں گے ڈی پھر میں ہو گئی ہے یہ دیکھیں 46 انچ ہو گئی ہے یہ میں نے بورڈر دے دیا تھا اس کا آپ فائٹ کلر کا بورڈر میں نے اس طرح دیا ہے کہ میں نے ہر سٹچ پہ ایک ایک ڈبل کروشے بنایا ہے اور جو چین سپیس تھی میری تو چین سپیس اس میں 3 ڈبل کروشے بنایا ہے اس طرح سے میں نے اس کا بورڈر دے دیا اس میں بھی اور اس پہ بھی اور یہاں پہ میں نے ہارپ ڈبل کروشے کی یہ بورڈر دے دیا فلاور میں نے بہت پہلے بھی بنات کے دکھایا ہوا ہے میرے ٹوٹوریل میں ہے آپ کو ٹاپ پہ بھی آ رہا ہوگا فلاور بنانے کا تو یہ فرنس میرا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ کو میرا یہ ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا میرے چینل کو ضرور سبسکرم کریں میری ویڈیو کو لائک کریں میری ریدوہ کروشے کو پروموٹ کریں شکریہ 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 شکریہ